اسلام علیکم ناظرین آپ جھوٹ چکے ہماری فیس بھوپیس سچ نیو ایجینڈ کے میں میں آپ کا مذبان میر شارک آج ہمارے سٹیوڈیو میں موجود ہے کشمیر کے پہلے گوگل سیٹیفائیڈ کنٹنٹ رائٹر اگر ہم تعلیمی اعتبار سے بات کریں تو وہ بہت سارے ڈگریوں کے حامل بھی ہے اور میرے لئے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ میرے استاد بھی رہ چکے ہیں اور میں آج اپنے استاد کا انٹرویو لے رہا ہوں جو کہ میرے لئے بڑی فقر کی بات ہے چلیے ملتے ہیں میں آپ کو اپنے استاد کے ساتھ اور کشمیر کے پہلے کنٹنٹ رائٹر کے ساتھ بات کرواتا ہوں جی ناظرین میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تعرف خود اپنی زبانی کروائے اور اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دیں چلے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم والیکم السلام شارک صاحب السلام علیکم جیئر ویورس جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے یہ آپ نے کہاں سے شروع کیا ہے تو شارک صاحب آپ کو میں بتاتی چلو یہاں سے جو میری تعلیمی سلسلہ ہے وہ میں نے اپنی یہاں کے ہی آس پاس کے گاؤں سے شروع کیا ہے دس وی کا امتحان میں نے وہی سے پاس کر رہا ہے اس کے بعد میں اونتی پورا میں میں نے سپریم انسٹیٹوٹ آف ایڈوکیشن سے میں نے باروی کری ہے اس کے بعد جو میری گراجویشن ہے میں نے بی اے کر رہا ہے وہ میں نے گورنمنٹ ڈگری کالیج باعز انتناک سے کر رہا ہے تو اس کے بعد میں نے پوسٹ گراجویشن ہسٹری میں کری ہے وہ میں نے کشمیری نورسٹی سے کی ہے تو اس کے بعد جو میرا بی اڈ ہے بچلورس ان ایڈوکیشن وہ میں نے ویٹا کولیج اپ ایڈیوکیشن سنگم سے کرا ہوا ہے تو اس کے بعد میرا ایڈمیشن ایک بار پھر دوسری انیورسٹی میں ہوا ہے دوہزار سولہ کی بات ہے تو وہاں سے میں نے ایم ایڈ کرا ہے جی تو ایم ایڈ ختم کرنے کے بعد دوہزار اٹھارہ سے میں نے دوہزار اٹھارہ میں میرا پی ایڈی کا ایڈمیشن ہوا ہے جو آلموسٹ ابھی میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے ہاں یہ تعلیمی لحاظ سے اگر ہمیں آپ کو بتاتوں بتا دوں تو جو کی بہت سارے ڈگریوں کے حامل ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتائے کہ دوہزار سولہ میں آپ کو پتا ہی ہے کہ یہاں پہ حالات کتنے خراب تھے دوہزار سولہ میں یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن کی جرنی کیسے رہی جی ڈکٹر صاحب سو فارہ سوٹیویشن اپ ٹورن سکیشٹین اس کنسرن جی ناظرین جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں ہی بتائی ہے کہ یہ کشمیر کے پہلے گوگل سرٹیفائیڈ کانٹنٹ رائٹر ہے جو کہ ہمارے لئے بڑی فاکر کی بات ہے اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو یہ پہلے سے ہی شوک تھا کانٹنٹ رائٹر بننے کا یا کوئی اور وجوہ تھے چلیے اب یہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں جی ڈکٹر صاحب لیسن میر شارک پرام دی ویری بیگنگ جاتا دی ویڈیو جی اگر لیدیو چیز کانٹن رائٹر بننے کا جی ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈem اوسkar میں ایک فریم چندگی آئی وجہ سے بہترяти副Нی رسی پہتے ہیں آ توبر تم جانب Esانچہ علیہ syn stopping آئی이를 شاملنگ ہمもう iem دلے پر عشر why ری твоی علیہ اندıyorum امگوین skin Apik Guyswoon رسہem امرنا حملی کی طرف میکنinet اسaan Wam وہ کے حصل غ民 ک個人 و اپنے کتے آئی میں امتے پر عaları connais سiation and later on in the previous month i have been promoted there as a search engine optimiser there ڈاکر صاحب اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس ما شاء اللہ اتنی ساری ڈگرییں بھی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ نے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے نہیں میر شاہرک ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے بہت ساری جابز کیلئے اپلائی کر رہا تھا اگر بات کریں گے دوہزار جوڈہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک میں نے بہت ساری بار اپلائی کیا ہے but during my period when I was pursuing PhD I have never applied for any job surely honestly speaking میں نے جہاں بھی بھی میں نے try کری ہے وہاں سے میرا جو کی written exams ہوتے ہیں وہ میرے qualify نہیں ہوئے ہیں تو میں honestly بتا رہا ہوں آپ کو qualify نہیں ہوئے کبھی کبھر چار نمبر سے میں گر جاتا تھا کبھی کبھر دو نمبر سے تو what's over the reasons the reasons may be different چلیں ڈاکٹر صاحب یہ قسمت کی بھی بات ہوتی ہے کوئی نہیں جو آپ نہیں سہی تو آپ نے content writing میں بھی بہت نام کمایا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے پورے کشمیر کے لیے بڑی فقر کی بات ہے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے کشمیر کے لیے بڑی فقر کی بات ہے اور خصوصاً میرے لیے فقر کی بات ہے کیونکہ میں آپ ناظرینوں کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ میرے استاد رہے ہیں آپ نے content writing میں بہت ساری European countries میں اپنا نام کمایا ہے اپنا لوہا منوائیا ہے جس میں فرانس آتا ہے اٹلی آتا ہے جس میں آپ مانو کہ کینیڈا آتا ہے بہت سا نیادرلینڈ آتا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ content writing کا شوک آپ میں کیسے پیدا ہوا listen میر شارک when i was a researcher from 2018 onwards i was reviewing the literature while reviewing the entire literature pertaining to the digital marketing i came to know there are a number of fees there are a number of means there are a number of opportunities available so i can avail them i have the tendency i have the potential to grab them so i can earn when i was thinking about the content writer in the basic i learned different things جب بات content writing کی آئی تو پہلے ہی میرا وہ نہ شوک نہیں تھا تو میں نے وہ بتایا کہ during review of my literature وہاں سے میرا جو شوک بڑا ہے جو یہ ابھی world کی دور جہاں تک جا رہی ہے تو سارا world ابھی digital marketing کے پیچھے پڑا ہے تو جہاں تک digital marketing کی بات ہے تو یہاں ہماری بولی میں اس کو کہا جاتا ہے in our language content is a king اگر آپ کا content صحیح ہے تو آپ google میں اپنا لوحہ منوا ہوگی تو رہی بات جو آج تک میں نے content لکھا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے سارے topics google کے پہلے پیش پہ رینک ہو رہے ہیں لیکن definitely میری ویڈیو میں جو میں اپنی link شیئر کروں گا جو ابھی بھی میری topics google کے پہلے پیش پہ ہے جن کی ایسی ایو difficulty بہت ساری high ہے جو کہ ابھی میرے rank کر رہے ہیں یعنی کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے وہاں سے جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ آپ نے ابھی ویڈیوز کے بارے میں بات کی ہے کہ جو آپ نے اپنی سائٹ پہ چاہے اپنی چینل پہ ماشاء اللہ آپ کی youtube پہ اپنی چینل بھی ہے تو جو آپ نے اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں ان ویڈیوزوں میں ایسی کیا information ہے youth کے لیے جسے کی وہ empower ہو جائیں اس پہ آپ روشنی ڈالیے جی شیئرک صاحب یہ آپ نے بہت اچھا سوال کر رہا ہے مجھ سے جو میری ویڈیوز ہے اس کے regarding میری چینل ہے سیم یورز تو اس پہ میں اپنا content پوسٹ کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میری اپنی ویب سائٹ بھی ہے beams international services ڈاٹ کام تو اس پہ میں بھی اپنا content پوسٹ کر رہا ہوں یہ میرا معنو تو ایک قسم کا شایرک صاحب ایک side business چل رہا ہے کام تو میں باہری ملکوں کا کر رہا ہوں لیکن بیچ میں میرا جو اپنا ہوتا ہے نا مطلب اپنا کچھ کوئی business تو یہ معنو تو وہی ہے اسی کے پاتھ ہے اپنی ویب سائٹ یا اپنا youtube کا چینل جہاں تک بات ہے میری youtube چینل کا جہاں تک بات ہے میری ویڈیوز کی وہاں پہ میں ایسے ویڈز بتا رہا ہوں بیچ بیچ میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہماری یہاں پہ unemployed youth سے how they can earn money at their home یا without taking without taking any risk of losing money اس میں وہ کوئی ڈر نہیں رہتا ہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے آپ اپنے پیسے گوا ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ جو میں means بتا رہا ہوں کہ انہیں genuine way آپ earn کیسے کر سکتے ہو جی شاریخ صاحب شکریہ ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب آپ نے digital marketing کے بارے میں بات کی ہے بیچ میں جس نے کہ پوری دنیا کو اس ٹائم جکڑ لیا ہے digital marketing میں ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اس میں کوئی خاص talent ہونا چاہیے یا کہ کوئی education یا کہ کوئی higher education ہونی چاہیے digital marketing میں یا آپ اس حوالے سے روشن جالے اس چیز پر دیکھیں میر شاریخ جہاں تک اس کا سوال ہے نا digital marketing کا اس میں کوئی خاص talent کے requirement نہیں ہے خاص talent کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی بھی اس فیلڈ میں جا سکتا ہے کوئی بھی اس فیلڈ میں جا کے اپنے پیسے کما سکتا ہے جی تو کچھ اس میں aspects ہے جہاں پہ education qualification اس کا ہونا لازمی ہے لیکن میرے پاس بہت سارے honestly بہت ساری ایسی ways بھی ہے نا جو میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں ابھی بھی تو جہاں پہ کوئی بھی without having any talent کسی talent کے ہونے کے نہ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے پیسے کما سکتا ہے آج کل کی اس ریس میں آپ یہ ناظرین یاد رکھیے گا کما سکتے ہیں ہر کوئی پیسے پیسے کما سکتا ہے لیکن میرے پاس ایسی ways ہے جن کو میں دیکھ کے نہیں بتا رہا ہوں کر کے بتا رہا ہوں جو میں نے آزمائی ہوئی ہے جی جو میں آزمہ جو یہ واقعا ہے۔ پاعت سے عمل ہوگا ہے۔ تو یہ فعالا ہے کہ ہم اللہ کا ایک دشتر مارکٹنگ ہے۔ ہم جان لوگ ہیں انسان پندر روزگار کو سکتwnے میں۔ تو شہر اس پر ناظرین ویدی ہے کہ نوگز ، انسان دشتر مارکٹنگ سکتنے میں ملانوں تو ہم جان لوگ ہے desperately آپ کو اس پر سے روزگار کو سکتا ہے۔ یہ ایک دیکھر سholes ہے۔ سوقس نہیں ہے کہ آپ جانتے ب یا دیکھر سکتا ہے۔ لو. پھر دین پڑین آن ڈلا ایم پھر دین پڑین لازم مطلب انفاع ڈاع نوڈید ایم پوڑین آن ڈاع نوڈید ما شا کرده که ماشاال 70 % پرسن�ulent یقی دمت stiffور uhmoly سلودی کا کوتڑی ایک سچ یکی دموقع ایسی آنا لگر فیان کن نوک یاFl VeraAMA چڑی ایک سکش بسبید coursی اتنا چڑی کنت نگید بدا کن کنی در کهچ کل ان کے تا رسی بیرک لاحقا Voyیم کھٹر کن کنگه کنی در کل News ویسی آنكن کنید ، کنید نے کین نگید اس وقت دریجوی ہیں اس کے ثانerry جسی biس طور پر اس ای منتانی لیکن اسendحركی کامد حمούμεن نادگری голاتے ہیں اور اس وقتی کامد آرنڈ تیساť روحhed Bil ایک خود رو اور بناءان Language ایسی تیسا فرہ ق کسی ہے ایس زیادل آرشا ہے ایسی تو رس aquilo yan موسیقا ہے اپنی بس ایسچی نہ جائر ایسی تیس ہیں تو deletedد انس masphemد ہے technology بتجas انسان کی انکم جانریٹ کریتا روپی ساس زیتا ہے اور یہ ایک پاننن ارن کریتا میمز بڑا ایزی دی ہی گئی کریتا اور اگر یہ مین ویڈیوز وغیرہ وشی مینی یوٹیوب چینلی پٹن چھے امیسی ایک زبردست انفرمیشن تیمو پٹن چھے ملیتا کنou یہ لیتا ہے 중 بڑا ایز یارنی کے لیتا ہے اور ایزی ایک겠습니다 ہے اکیه شکریه دکر صور our یہ가지 را دکر صورت ہے ے دان کان او تخیر پان کبیند ان ب esquیرک جائرا جی کتکویں ٹھیک یوٹ آخ یوٹ امپاور گچت کتکویں ٹھیک آخ یوٹ آن امپولایڈ یوٹ پانو روزگار کاموئیت جا زان کری دنکھاتر ڈاکٹر سب شکریہ وشتون شکر گزار اگر کسی مزید زان کری ایس زورت یہ لینک شمای ڈسکرپشن آس مجھ بانکا ہے ایس مجھ تو ایس کاریو سا وزیٹ تو ایمیلو تیتی سایر نی سوال آن جواب ویڈیوز ہی کیو تو یہ ہنج وزیٹ کری ویڈیوز ہی کیو تو یہ ہنج وزیٹ تو ایمیلو ساری زان کری تیتی آز باقی اگر تو ایمیلو تی بیتی کیا ایسو زان کری زورت تو ایمیلو کومنٹ باکس مز دیو تی پانو رای ایس بات ناو ڈاکٹرسو بستام ڈاکٹرسو میون آخ سوال چو تو ایمیلو کومن کومن مشکل آتا ہے جنچو سامنو کورموت پانی زندگی ماز شایرکسو بشواریہ مطلب ہائیلی پرسنل ایسو زندگی ماز کانتی چیز زندگی ماز اٹین کرنے کتر چھو ہارڈ شپس پلس سٹرگل زوری اتمنچو قرآن چاک آئیت تیشو واللزینا جہدو فینا اللہ نایدین نا سبولنا مفترستانیتنے اک انسان سٹرگل کری کیا سوشنگرستان اٹین کرید کن ہاڈ شپس چھو زوری اگر انسان کنھتی چیز اٹینشو زندگی ماز کارن ہاڈ شپس چھو زوری ایکیس انسان سنت کترشو اگر ایس میانی اتمنچو جرنز هست کارو امساتن میا امیدش دگیدی مقلو کارید بابا گولام شبات شر امیدش دگید امپا تونوسنے میتی بازغیر ارنگ وسائل کهین امید با وجود دی که میں کچھ گارس مزان .. میں وہ شخص ہوا سے برایا ہے میں مجھے جانچے گار pleadار ، میں کچھ стороны تو بوسیقی میں مجھے اگل رہا Никوان پتیشہ سان کے پرسنل پڑی کیا میں کچھ اپنی اپنی نظر پڑی کریں میں تو میں اپنی نظر پڑی کیا نہیں کوئی تھی طلب کی ساتا ہے جسا ہے جسا ہے جسا ہے کہ انسانوں کے پڑی چھوڑی گر میرا ہے انسانوں کے پڑی چھوڑی ہے کہ انسانوں کے پڑی چھوڑی ہے ما حضرت مجھے لodies. وبیانے والدن کجھو ہر مادے ہیں. ملے کے باستان اس طور پر موجود ہے؟ afی ایسی طور پر موجود ہے؟ ہای اس طور پر حالاتے ہیں. پیشن موجود ہے؟ کیا ایسا تیر آفتان اس کے لئے اگر Holzب اسے سے پہر کروں گا تو ہمارے در ایک ملک ہے کہ اپنے دنیا میں محصول کریں شاہرک سبتہ نے سوال جب بڑے زبر دست ہے اگر اس ورلڈ سمزن کارو نو داوٹ کی اس ورنڈی صورت کے پانی تھیری سمزن دا پانی چھے نو داوڈ کی اللہ تعالی طرحن بانی سوری کریچر پر سارنی ترون مینتل ایبنیٹی سارنی سیم اگر اس گھر سمزی کارو اگر اس نیمو گھر اس مزی بہت سور یا پانچ آسو چھے اہم ہیں اگل آپ کو اپنی بیشتر کو اپنی فرانس روکل رسول لسکتے ہیں چلتی بھی آپ کو اپنی بیشتر کو اپنی بار کو اپنی بار آلو باس بھییسی جگہ رسول کرو اعتاق مکر بسیمیسی طریقہ اپنی بیشتر کو فیسو پیسد جائیں چلتی ان یک بطار طرف او حران شامد چیز بھی حال جاگراب میکنی اپنی بیشتر کو پیسد کاشا حیام سنین لوگ کیا خیلی بیشتر دیں شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا قمتی وقت ہمیں دیا تو ہم اب ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی کو اپنی رائے دینی ہوگی کوچھ پوچھنا ہوگا تو آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کی لنک بھی دسکرپشن میں ان کی لنک ہوگی آپ لنک پہ کلکیجئے ان کی سائیڈ پہ جائیے آپ وہاں پہ ویڈیوز دیکھیں ویڈیوز میں اچھے اچھی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہے تو دیجئے اپنے میزبان میرشاری کو اجازت بنے رہے ہمارے ساتھ اگلے شو تک سلام علیکم